بھارت کی جو سپانسر تنظیم ہے نا بھارت کی ٹی ٹی پی اب اتنی سنگین صورتحال ہے یعنی دشمن پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور پھر ان کے بیانات پڑے پاک فوج کے حالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے دہا خوشی شادیانے کہاں بجائے جا رہے تھے وہ روایتی ہے ریب بھارت میں بھارتی میڈیا ان کی ہیڈ لائنز کی زیرن بن رہے ہوتے ہیں ان لوگ کے اس طرح کے بیانات بال سوفیت کی ان لوگوں نے سیاست میں کچھ کے تو جھڑ گئے اور اب یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اتنے چوچے کاکیں ان کو پتہ نہیں کہ حالات کی سنگینی کیا ہے جان بوچ کرنی سمجھنا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپس ٹی ٹی پی جیسے یا دائش یا کوئی اور یا بی ایل بی ایل ای بی آر ای فر ایکزامپل یہ ابھی بھی وہاں موجود ہے کیا وہ وہاں سے اپنی وہ کاروائیاں جو پاکستان کی ریاستیں خلاف کرتے تھے کس طریقے سے وہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں کس طریقے سے وہ اپنی باتیں بنوا رہے ہیں دیکھیں ان کے فارن سروسز دیکھیں ان کے امیسیوں کو دیکھیں ہیلو فرینڈ سپنا ہندوستانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں فیضا خان اس سمیں بہت ٹینشن میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے جب سے تالیبان آیا ہے وہاں پر افغانستان میں اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تالیبان نے پہلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے زمین یوز نہیں کرنے دیں گے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر حملہ کرنے سے مگر اب افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ آپ کا مدہ ہے اپنے آپ ہی نپٹاؤ اس چیز کو اس کو سننے کے بعد پاکستانی میڈیا کے آگ لگ گئی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو سمجھائے جائے اور ساتھی ساتھی آروپ لگا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹھے بھی کچھ لوگ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور دوسرے ویڈیو میں ساجد ترار بتا رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی فورن پالیسی نہیں ہے بھارت کے جو فورن ملسٹر ہے جائشنکر وہ چوبیس گھنٹے لگے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے سیریں سے اپنے ملک کے لیے آئیے فرنس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اب ذرا اندازہ لگائی ہے جیسے جیسے افغانستان کی سیاسی روت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے ویسے ویسے شرپسند ناصر پہلے سے بھی زیادہ پاکستان کو نشانہ رکھنے کی منصوبہ بندی کرتے میں نظر آ رہے ہیں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ افغان تالیبان کے گنٹرول کے بعد شاید اب افغانستان کے سرزمین سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے لیکن جو بھارت کی جو سپانسر تنظیم ہے نا بھارت کی ٹی ٹی پی پاکستان نے تالیبان کے قبضے کے بعد بار بار ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کے اندر حملوں کا خدشہ ظاہر کی ہے جس پہ تالیبان کی عادت کی جانب سے بقاعدہ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن چند دن پہلے افغان تالیبان کے تو ترجمان ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کیا کہا کہ تحریک تالیبان پاکستان افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا مسئل ہے اس لیے اس حوالے سے سٹریٹیجی بنانا بھی کس کا کام ہے پاکستان کا کام ہے یہ حکمت عملی بنانا پاکستان کا کام ہے اب اس بیان کے بعد ٹی ٹی پی کو فری ہینڈ ملا اور اس کا دیکھتے ہی باجوڑ میں ایشت گردی کا جوڑ ڈال دیا اب افغان تالیبان اور پاکستان میں معاملات مکمل طور پر آپ کو پتہ ہے تیہ نہیں ہوئے اگر افغان تالیبان نے افغانستان میں اپنے رٹ کو قائم نہیں رکھا یا اپنی رٹ کو کہلیں کہ قائم کرنے میں ناکام رہے تو دونوں صورتوں میں اگر ناکام رہے اور اگر قائم نہ رکھ سکے تو تباہی اس خطے کا مقدر بن سکتی ہے خطے کا اب اتنی سنگین صورتحال ہے یعنی دشمن پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے سو کالڈ رہبر ہیں ان کو حالات کی سنگینی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے اب اتنے چوچے کاکے تو نہیں روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے کہ ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو بال سوفید کی ان لوگوں نے سیاست میں کچھ کے تو جھڑ گئے اور اب یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اتنے چوچے کاکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ حالات کی سنگینی کیا ہے جان بوچ کرنی سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے جو سیکھنا چاہے لیکن جس کو اپنی غلطی غلطی نہ لگے جس کو لگے کہ پتہ نہیں میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے میں اسلاح کیسے ہوگی کوئی نہیں سکتی ناممکن ہے امپوسیبل ابھی جبھی سیاسی رانوما اپنے اداروں پر آدم اعتماد کا اظہار کرنے لگے تو پھر ایسے میں جو ملک دشمن اور مخالفین انہیں ہمارے اداروں کی کریڈیبلیٹی پر کیا امگلیاں اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا موقع نہیں ملے گا بلکل ملے گا ہنڈر پرسنٹ ملے گا دو سو فیصد ملے گا کیونکہ یہ اندر سے جب لوگ ان کے موں میں الفاظ ڈال رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کے الفاظ اپنے موں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ناظرین اور پھر ان کے بیانات پڑے پاک فوج کے حالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے دہا خوشی شادیانے کہاں بجائے جا رہے ہوتے ہیں وہ روایتی ہے بھارت میں بھارتی میڈیا ان کی ہیڈ لائنز کی زیرت بن رہے ہوتے ہیں ان لوگ کے اس طرح کے بیانات شرم نہیں ان لوگ کو آتی مطلب یہ ان کے لئے سنہری موقع ہوتا ہے نا کہ اندر سے ہی اس طرح کے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے واقعی کسی کو دشمن کی کیا ضرورت ہے اب ناظرین سوال یہ ہے کہ افغانستان پر یہ جو ابھی سیچویشن ہے صورتحال یہ جو افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے اس کے بعد کیا خطے میں امن قائم ہو سکے گا اگر ہوگا تو اس میں کتنا وقت لگے گا افغانستان میں مستقبل کا جو امن و امان ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے یہ ہوگا ممکن اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینہ دفاعی تجزیہ کر ایک ریٹشل ریٹائیڈ شہزاد چودوی صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں بہت شکریہ شہزاد سب جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے شہزاد سے بدلتی ہوئی صورتحال یہ بالکل چینج ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی نظریں بلکہ سب کی نظریں افغانستان پر کیا آگے کیا ہوگا اور طالبان نے خاص طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اب یہ جو سرط پار سے دہشت گردوں کی جانت سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ کی گئی ہے اس سے تو بیسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی بہت وقت لگے گا طالبان کو افغانستان میں اپنا مکمل کنٹرول لانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ زیادہ فریقونٹ ہو گیا یہ معاملہ اس کی دو تین مجوہات بڑی بازے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کا کنٹرول ہے لیکن طالبان کی حکومت نہیں ہے طالبان کی حکومت بنے گی تو اپنا ریٹ قائم کر پائے گی کوئی قانون نہیں ہے طالبان کا یا کوئی اس اس ریاست کا جس کی بنیاد پہ وہ اپنا اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپس ٹی ٹی پی جیسے یا دائش یا کوئی اور یا بی ال بی الے بی آرے فر ایکزامپل جو ابھی بھی وہاں موجود ہیں کیا وہ وہاں سے اپنی وہ کاروائیاں جو پاکستان کی ریاستیں خلاف کرتے تھے ختم کر دیں گے مجھے نہیں رکھتا کہ ایسا ہوگا ہاں سپیس کم ہو جائے گی کچھ مشکلات آ جائیں گی لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ ہمیں اپنی سرحدوں کے اندر اور سرحدوں پہ اس کو فیس آف کرنا پڑے گا یہ رہے گا کچھ عرصہ کے لیے میں طرف سب ایک پوائنٹ ریس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں لوگ شادیانیں بچا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تالیبان آگئے چلو تالیبان نے تو ایک جو نظام لے کے آنا وہ تو عجیب سا ہی نظام ہے ہمارے یہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی تالیبان آگئے تالیبان آگئے لیکن آپ کو نہیں لگتا تارٹ صاحب کہ تالیبان بھی وہی بیہیو کریں گے جو وہ سمجھیں گے ان کے ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہماری کوئی نہیں سنیں گے یہ باتیں آہ بزاری بات ہلکہ بھلکتا چلو سنیں لیں گے ان کو بہت ساری چیزوں میں ہم ہماری لیورج ہے ان کے اوپر وہ لینڈ لاغ کنٹری اور بڑے مسئلے ہیں لیکن انہوں نے کرنا وہ ہی ہے وہ ان کے انٹریسٹ میں یہ ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں اتنا زیادہ فارم پالیسی کے حالات میں آپ سے کوئیسٹن پوچھوں گا کہ ہمارے فارم نسٹر صاحب ملتان اور رہور کی پالیٹکس ان کی پرولیٹی ہے فارم پالیسی ان کی پرولیٹی نمبر وان دوسری بات یہ تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کو کسی کو نہیں پتا ہے امریکہ کے انس ایک ہون ہے انڈیا کے انس ایک ہون ہے انگلائی کا کون ہے آپ کے آپ کا فارم اس وقت مہلید یوسف ہے سارے سارے بیان ہو دیتا ہے سارے انٹریو ہو دیتا ہے اس وقت ان حالات ہیں آپ ذرا توجہ دیں کہ جے شنکر کے دورے کدھر 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 وہ اس طرح پھیر رہا ہے جس طرح روموٹ کنٹرول تھے جس طرح بیٹری بھی کھڑونا پھلتا ہے پھیرے تو پھیرے تو پھیرا سارے آج پاس اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں کس طریقے سے ان کو تشویش ہے کس طریقے سے وہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں کس طریقے سے وہ اپنی باتیں بنوا رہے ہیں دیکھیں ان کے فارن سروسز دیکھیں فارن آپ ان کی ایمیسیوں کو دیکھیں اور اپنی ایمیسیوں سے کمپیر کریں ہماری ایمیسیوں کے اندر سوائے سیاسی لوگوں کے رشتے دار اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے رشتے دار وہ ہماری بیسیوں میں پوائنٹ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ یاد آنٹا چلے اور وہ کھر نہ دوسرے کسی وہ کیا سمجھ کرتا وہ پاکستانی کمیلٹی کو سمجھ نہیں کرتے بیسی والوں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا سارا سٹکچر ہی ایسے سارا سٹکچر تو سی اپنا پاکستان کے ہلو میرا مصد ہے کوئی کسی کوئی بندہ اور اس میں میں بلیم نہیں کروں گا فوجی بھی تو ہمارے بھائی ہیں لیکن ادلیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں بیوروکریٹ بھی بھائی ہیں ہو سکتا میں اس پوزیشن میں ہمارے کوئی چیزیں کہ ہم نے نیشنلزم پاکستان پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہمارا سب سے بڑا عالمیاں یہ ہی ہے کہ قومیت نہیں ہے ہم وہ لٹا مار بہت نصریت یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہمیں لیڈرشپ چاہیے اور آج سب سے بڑی بات میں بتانا چاہتا ہمیں ابھی بھی ایک ازیم لیڈر کی ضرورت ہے ناٹ اولی ان پاکستان ورڈ ویکیوم کریئٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب سے امریکہ نے اس طرح گھر کرنا چکا ہے امریکہ is a leaderless ورڈ is a leaderless پاکستان انید اسکونگ لیڈر اب دیکھیں اس میں پاکستان میں ادلیا کے اوپر آج کل بڑا کریڈیسائز کیا جا رہا ہے لیکن ایک ڈپارٹمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے یا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اکاونٹیبیلٹی اکراستہ بورڈ ہونے چاہیے ہر بندے دیکھیں نا جس طرح سے کتنے پیارے طریقے سے آپ نے سی پیک کو نیپ سے باہر رکھا ہے اس کے اوپر اس کی گھرپ ہی نہیں ہے آپ ایسی چیزیں انٹینشنل بنا لیتے ہیں جہاں مال دلیا ہوگا تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں بند ہوں گے تب ہی ملک بچے گا چیما صاحبے انگلہ پھوکانہ ملک نہیں بچتا